اپیسوڈ کی شروعات میں ہم دیکھتے ہیں جو سوارڈ ایلڈر ہوتے ہیں وہ اپنے تلوار کے ایک ہی موب سے اس فائر سپیرٹ کو ختم کر ڈالتے ہیں اسے دیکھ کر وہ گو بہت ساتھ ڈر چکا ہوتا ہے تب گو فیملی کے پیٹرچ وہاں پر آتے ہیں اور وہ اپنا ہاتھ آگے بڑھاتے ہوئے کہہ رہے ہوتے ہیں رکو میں اسٹریٹر کو اپنے ہاتھ سے ہی ختم کر ڈالوں گا لیکن ادھر یہ بہت ساتھ ڈر چکا ہوتا ہے اور یہ چھلا کے شینگو فیملی کے پیٹرچ کا نام لے رہا ہوتا ہے ویسے ہی ہمیں دکھایا جاتا ہے جو شینگو فیملی کے پیٹرچ ہوتا ہے وہ وہاں پر آ چکا ہوتا ہے جسے دیکھ کر گو فیملی کے پیٹرچ حیران ہو چکے ہوتے ہیں شینگو فیملی کا پیٹرچ کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں نے سوچا نہیں تھا کہ تمہیں اسے مارنے کی کوشش کروگے گو فیملی کے پیٹرچ کہہ رہے ہوتے ہیں کچھ دھوکے باز ہوتے ہیں انہیں مارنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے بھلے کوئی بھی مارے اس سے فرق نہیں پڑتا تب ہی کوئنگین وہاں سے اپنی سوارڈ لے کے جانے لگتا ہے ادھر گو فیملی کے پیٹریچ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ آخر پریزیڈنٹ یہ کیا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور شینگو فیملی کا پیٹریچ کہہ رہا ہوتا ہے کہ جب دو بڑے یہاں پر بات کر رہے ہو تب چھوٹوں کو ایسے نہیں چلنا چاہیے بیچ میں لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ شینگو فیملی کے پیٹریچ اچانک سے کونگ پر حملہ کر دیتے ہیں لیکن کونگ کو سمحال لیتے ہیں سوارڈ ایلڈر اور وہ کہہ رہے ہوتے ہیں تمہاری اتنی حمد تم ہمارے پریزیڈنٹ پر حملہ کرنے کی کوشش کر رہے ہو لیکن شینگو فیملی کے پیٹریچ کہہ رہے ہوتے ہیں یہاں پر بہت بڑی غلط فیملی ہو گئی ہے میں پریزیڈنٹ یہ کو مارنے کی کوشش نہیں کر رہا تھا میں نے تو دیکھا کہ وہ میرے دوست ماسٹر گو پر حملہ کر نکلے جا رہے ہیں تو بس میں انہیں بچا رہا تھا اور کچھ بھی نہیں کونگو نے اس سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ تم میرے گرینٹ پا کو وہاں سے جانے دو لیکن وہ کہتا ہے کیا تمہارے گرینٹ پا میں کچھ سمجھا نہیں کونگو کہتا ہے تم نہیں سمجھ رہے ہو تمہیں اچھے سے پتا ہے میں کیا کہنا چاہتا ہوں میں تمہیں ساف ساف بتا دینا چاہتا ہوں کہ تمہارے بیٹے کو میں نے مارا تھا نہ کی میرے گرینٹ پا نے اب میرے گرینٹ پا کو جانے دو شینگو فیملی کے پیٹرش کہہ رہے ہوتے ہیں تم یہ چاہتے ہو کہ میں تمہارے گرینٹ پا کو چھوڑ دوں لیکن اس کے بدلے میں مجھے بھی ایک چیز چاہیے کونگو سے پوچھتا ہے بتاؤ تمہیں کیا چیز چاہیے جو بھی تمہیں چیز چاہیے ہوگا میں وہ چیز تمہیں لا کر دے دوں گا تھوڑی دیر سوچنے کے بعد شینگو فیملی کے پیٹرش کہہ رہے ہوتے ہیں کہ انہیں فروٹ چاہیے نارمل والا نہیں تبھی سوارڈیلر کہنے لگتے ہیں کیا تمہیں وہ ڈیوائن فروٹ چاہیے تم ایسا کیسے کہہ سکتے ہو وہ ایک لیجنڈری آئٹم ہے اور ہم نے تو آس تک کبھی اسے دیکھا بھی نہیں ہے تم اسے مانگ کیسے سکتے ہو وہ کہنے لگتے ہیں میں نے تو ایسے ہی کیزویلی کہہ دیا اگر نہیں ہے تو کوئی بات نہیں مجھے اس سے کوئی بھی پرابلم نہیں ہونے والی ہے کوئنگ کہہ رہا ہوتا ہے اگر میں نے تمہیں وہ فروٹ لاکر دے دیا تو اس کے بعد تم میرے گرینپا کو چھوڑ دو گے اس بات کو سن کر وہ تھوڑا حیران ہوتا ہے اور کہہ رہا ہوتا ہے ہاں میں چھوڑ دوں گا کیا تمہارے پاس ہے ایک تو مجھے دکھاؤ لیکن کوئنگ کہتا ہے کہ مجھے تم پر بھروسانی ہے سب سے پہلے میرے گرینپا کو یہاں پر لے کے آؤ تب ہی میں تمہیں سول فروٹ دوں گا وہ کہتے ہیں ماسٹر گو کو جاؤ اور اس کے گرینپا کو لے کے آؤ کوئنگ کہتا ہے ذرا ایک میرٹ رکھو اس بات کو سن کر اس ماسٹر گو کو بہت کچھ سا رہا ہوتا ہے وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ اب کیا ہوا تم بار بار ہمیشہ مجھے ٹکتے کیوں رہتے ہو تمہیں اور کیا چاہیے کوئنگ پیٹریٹ سے کہہ رہا ہوتا ہے اگر میرے گرینپا کے اوپر ایک خروج بھی ہوگی تو میں اس ڈیل کو یہی پر کینسل کر ڈالوں گا پیٹریٹ چیدر سوچ رہے ہوتے ہیں کیا سچ مچ اس کے پاس سول فروٹ ہوگا یا پھر نہیں ہوگا اور پھر وہ ماسٹر گو کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جاؤ اور جا کر اس کے گرینپا کو یہاں پر واپس لے آؤ ادھر سوارڈ ایلڈر بھی بلکل یہی بات سوچ رہے ہوتے ہیں کیا پریزیڈنٹ یہ کے پاس سچ مچ سول فروٹ ہے ادھر ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ وہ لوکوین کے گرینپا کو سرکشت وہاں پر لے آتے ہیں اور اس کے گرینپا اسے دیکھ کر کافی خوش ہوتے ہیں ادھر شہنگو فیملی کے پیٹریچ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جیسا میں نے وعدہ کیا تھا میں نے تمہارے گرینٹ فادر کو تمہارے پاس لا دیا ہے اب چلو جلدی سے مجھے سول فروٹ دے دو کوئنگ سول فروٹ کو نگالتا ہے اور فیک کر اسے دے دیتا ہے سول فروٹ دیکھنے کے بعد اسے سچ مچ یقین نہیں ہو رہا ہوتا ہے بلکل صحیح کہہ رہے ہو اس کے گرینپا کہہ رہے ہوتے ہیں کہ تمہیں یہ سودہ نہیں کرنا چاہیتا کیونکہ وہ سول فروٹ ایک سیونت لیول ایک زیلر جتنا قیمتی ہے اور ایک لیجنڈری آئٹم بھی ہے تم نے یہ کیا کر دیا اور پیٹریچ بھی ادھر سوچ رہا ہوتا ہے شہنگو فیملی کا پیٹریچ کہ یہ ڈیل بہت اچھی ثابت رہی کیونکہ انتے ایک بے وکوف ہے کوئنگ گرینپا سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ اس دنیا میں سب سے امپورٹنٹ چیز آپ ہی ہیں یہ فروٹ بلکل بھی نہیں ہے وہ کہہ رہا ہوتا ہے چلو اب یہاں سے چلتے ہیں لیکن کوئنگ پیٹریچ کو رکنے کے لگا تھا اور کہہ رہا ہوتا ہے کہ جا کر اپنے گلے کو اچھے طریقے سے صاف کر لینا کیونکہ اگلی مہینے میں آنے والا ہوں تمہارا سر لینے کے لیے اور پھر میں تمہاری شہنگو فیملی کو بھی ڈسٹرائی کر ڈالوں گا ماسٹر گو کہہ رہا ہوتا ہے یہ تو بہت اچھے ٹون میں بات کر رہا ہے شہنگو فیملی کا پیٹریچ کہہ رہا ہوتا ہے ارے اسے جانے دو ایسے بیچ بیچ میں ہم لوگ رکا نہیں کرتے ہیں بار بار کیونکہ انہوں کہہ رہا ہوتا ہے میرے اپینین میں تو یہ ہے کہ تمہارے شہنگو فیملی اور وینگ فیملی تم سب بھی لوگ ملا کر کافی تھک چکے ہو پیٹریچ ادھر اسے کہہ رہا ہوتا ہے کہ ہماری شہنگو فیملی تو ایک مہینے کے اندر کہیں بھی نہیں جانے والی ہے چلو دیکھا جائے کہیں تم لوگ اچانک سے گائب تو نہیں ہونے والے ہو اور آگے وہ یہ بھی کہہ رہا ہوتا ہے سوارڈ ایلڈر تم اتنے زیادہ پورفول ہو تم میری ٹیم میں کیوں نہیں آ جاتے ہو لیکن سوارڈ ایلڈر کہتا ہے میں دھوکے بازوں کے ٹیم میں کبھی نہیں آتا میں ہمیسا سچ کسان دیتا ہوں وہ کہتا ہے اچھا ایسی بات ہے ادھر کوئنگ گرینپا سے پوچھ رہا ہوتا انہوں نے آپ کو چھوڑ تو نہیں وہ چھوڑ گرینپا گیا تھا نہیں نہیں بچے میں بلکل ٹھیک ہوں اب یہاں پر مہول ٹینس ہو چکا ہے وہ والا ٹینس نہیں بعد میں ہوگا کیونکہ اب یہ بھی کاؤنٹر اٹیک کریں گے باقی فیملیز پر اور سبھی فیملیز کو ایک کر کے کتب کر ڈالیں گے تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہاڑ پر بہت زور کا دھماکہ ہوتا ہے اور اس دمائے کے کسی اور نینی بلکی ڈیزرٹ کنگ نے کیا ہوتا ہے یہ یہاں پر کوئنگ کی مدد کرنے کے لئے آ چکا ہوتا ہے کوئنگ کہتا ہے برادر یاؤ آپ سے اتنے دنوں بعد مل کر بہت زیادہ خوشی ہوئی ڈیزرٹ کنگ بھی کہہ رہا ہوتا ہے برادر یہ آپ سے مل کر بہت زیادہ اچھا لگا سوارڈلڈر بھی آ جاتے ہیں اور وہ ڈیزرٹ کنگ کو کہہ رہا ہوتا ہے کہ مجھے آپ سے ابھی دھیر ساری امپورٹنٹ چیزیں کہنی ہے ہم لوگ وہ باتیں یہاں پر نہیں کر سکتے ہیں اسی لئے اب وہ لوگ جا رہے ہوتے ہیں کسی سیپ جگہ پر اور یہاں پر ڈیزرٹ کنگ اکیلے نہیں آیا ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ اس کی پوری آرمی بھی آئی ہوتی ہے اور جیسا یہ اور ڈر دے گا بلکل یہ لوگ ویسا ہی کریں گے اس کا نظر سوچ سکتے ہو کتنا سارے آدمی لے کے آیا ہے یعنی آگے اور بھی زیادہ مزہ آنے والا ہے ادھر ہم اگلی سین میں دکھایا جاتا ہے ووٹ یان کو جو کہ اپنے ہولی لینڈ کے طرف سے جتنے بھی وارئیرز ہو سکتا تھا اتنے سارے وارئیرز یہ لے کے آیا ہے کوئنگ کیا تھا بہت اچھے کیونکہ ہولی لینڈ کے وارئیرز کو کوئی انڈیشٹ میٹ نہیں کر سکتا ہے وہ لوگ ہوتے بہت زیادہ پورفل ہیں اور اب کوئنگ جوڑ رہا ہوتا ہے ان کے پاس ہولی لینڈ کے وارئیرز ہیں ڈیزرٹ کنگ کے وارئیرز ہیں اور ساتھی ساتھ الکیمسٹ یونین کے وارئیرز تو پہلے سے ہی ہیں اب سارا دماغ میں یہ اپنا پلان بنا رہا ہوتا ہے کہ اس وقت پر ایسے طریقے سے ہم لوگ حملہ کریں گے اگلے سین میں ہمیں یہ دکھایا جاتا ہے کہ یہ اپنے کلٹیویشن کو اور بڑھا رہا ہوتا ہے سین چینج ہوتا ہے کچھ دنوں بعد ہمیں شینگو فیملی کو دکھایا جاتا ہے اور یہاں پر اس کے وارئیرز ہوتے ہیں آج یہاں پر یہ لوگ کچھ کرنے والے ہیں کسی مرے ہوئے انسان کو یہ لوگ کچھ کرنے والے ہیں پیٹرشیدر کہہ رہے ہوتے ہیں اگر اسے وار کرنی ہے تو وہ ڈیریکلی وار کو شروع کیوں نہیں کر دیتا ہے کوئی کہہ رہا ہوتا ہے کہ وہ انتظار کرے گا جب تک مرے ہوئے لوگ واپس سے باہر نہیں نکل جاتے ہیں تب تک وہ نہیں کرنے والا ہے وہ سے فیکٹنگ کر رہا ہے اور یہ ایک بہت بڑا پرابلم ہے ادھر ہمیں ایک تابوت کو دکھایا جاتا ہے اس کے اندر کسی پرسن کی باڈی ہوتی ہے اور اس کے اندر بہت سارا کلٹیویشن پاور ہوتا ہے تو یہ سبھی لوگ کو کہہ رہا ہوتا ہے کہ آؤ اور اپنی قسمت آزماؤ جتنا زیادہ پاور ہو سکے تم اس کے اندر سے ایبزوب کر سکتے ہو لیکن یہ بات کوئنگ کو ذرا بھی اچھی نہیں لگ رہی تھی اسے پتا تھا کہ اس کے اندر کچھ نہ کچھ گربر تو ضرور ہے اور پھر گیا تھا وہ دھر شہنگو فیملی کا پیٹریج سبھی لوگ کو آنے کے لئے کہہ رہا ہوتا ہے لیکن سب سے پہلے کوئنگ ہی وہاں پر پہنچ جاتا ہے کوئنگ کو یہ احساس ہو چکا تھا کہ یہ اس کے کسی دوست کی باڈی ہے اس کا نام لوو تھا اور اس کی سول اسی باڈی کے اندر فسی ہوئی ہے پیٹریج کوئنگ کو چڑھاتے ہوئے کہہ رہا ہوتا تھا کہ مجھے پتا ہے کہ اس کے اندر کی جو پاور ہے وہ بہت ساتھ اٹریکٹیو ہے لیکن آپ اتنی جلدبازی میں کیوں وہاں پہ جا رہے ہیں کوئنگ اس کی بات نہیں سن رہا ہوتا ہے وہ آگے بڑھتا ہے اس تابوت کی طرف پیٹریج اس سے کہہ رہا ہوتا ہے پریزیڈنٹ یہ کیا آپ نے میری بات نہیں سنی میں نے آپ سے کیا کہا جب کوئنگ اس کے پاس جاتا ہے تو اس باڈی کے اندر سے اپنے آپ آواز آتے لگتی ہے اندر سے آواز آتی ہے ماسٹر ماسٹر کیا آپ ہیں یہ تب ہی کوئنگ کو سمجھ آ چکا ہوتا ہے کہ یہ لوو ڈینگی ہے یہ اس کا کوئی سٹوڈنٹ ہوگا کوئنگ کہہ رہا ہوتا ہے کہ مجھے معاف کر دینا میری بیسے تمہیں اتنا کچھ سہنا پر رہا ہے تم جندہ مت کرو میں جلدی تمہیں یہاں سے باہر نکال دوں گا اور تمہارے لئے ایک نیا باڈی کا بھی اندزام کر ڈالوں گا پیٹریچ کوئنگ سے کہہ رہا ہوتا ہے کیا تم یہاں پر مصیبت کھڑی کرنے کے لئے آئے ہو کوئنگ اس سے کہاتا ہے دیکھو یہ سب چیز بالکل بھی جھوٹ ہے اس کے اندر کوئی بھی پاور نہیں اور تمہیں کیا لگتا ہے میں یہاں پر اس کی پاور ایبزاپ کرنے کے لئے آیا ہوں یہ سیدھا سادھا سکیم ہے اس سے کچھ بھی نہیں ہونے والا ہے لیکن کسی کو بھی کوئنگ کی باتوں پر ذرا بھی یقین نہیں ہوتا ہے کیونکہ وہ الکیمیسٹ یونین کا جو پریزیڈنٹ تھا سبھی لوگ اس سے کہنے لگتے ہیں کہ اگر آپ ایویڈنس نہیں دکھائیں گے تو ہم لوگ آپ کی باتوں پر بھروسہ کیسے کر سکتے ہیں کوئنگ کہہ رہا ٹھیک ہے تم لوگ کو ایویڈنس چاہیے تو تم میں سے کوئی بھی آ کر یہاں پر ٹرائی کر سکتا ہے یہ جو آگے کھڑا بندہ ہوتا ہے یہ کوئنگ کو کہہ رہا ہوتا ہے کہ بہت بڑی بڑی باتیں کرتے ہو الکیمیسٹ یونین کے پریزیڈنٹ ہو اسی لیے کچھ کر تو پاتے نہیں ہو اور سب باتیں کرنا جانتے ہو تب کوئنگ بھی اسی بندے کو اوپر بلاتا ہے اور کہہ رہا ہوتا ہے آؤ تمہیں ایویڈنس چاہیے تو تم اسے ٹچ کر کے دیکھ سکتے ہو لیکن وہ بندہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں اسے کیوں ٹچ کروں میں اسے بلکل بھی نہیں ٹچ کرنے والا ہوں کوئنگو سے کہہ رہا ہے دیکھو اگر تم سبی لوگ کو اویڈنس چاہیے تو تم میں سے کسی کو آنا پڑے گا اور اسے ٹچ کرنا پڑے گا تو وہ بندہ اس کے لئے مان چکا ہوتا ہے کوئنگو سے ایک اور بار پوچھتا ہے کیا تمہیں ڈرنی لگ رہا ہے کہ تم اس چیز کو ٹچ کرنے چاہ رہے ہو وہ کہہ رہا ہے اس میں ڈرنے والی کونسی بات ہے بس اسے ایک بار ٹچ ہی تو کرنا ہے تب ہی اس کا جو دوست ہوتا ہے وہ اپنے اس دوست کو رکنے کے لئے کہاتا ہے لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے اس نے اس باڈی کو ٹچ کر دیا ہوتا ہے اور یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ کیا ہی ہو جائے گا لیکن ایک سیکنڈ کے اندر اندر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا کنکال بن چکا ہوتا ہے اور زمین پہ گر کے اس کا کنکال بھی ٹوٹ چکا ہوتا ہے اب اس کے آگے کا رہز سے کیا ہے یہ تو آپ کو اگلے اپیسوڈ میں ہی پتا چلے گا لیکن ہاں اگلے اپیسوڈ بھی آ جائے گا لیکن اب اس کے بعد ایک نیا کومک آنے والا ہے اس کو تم لوگ دیکھ لینا اور اس کو دیکھ کے بتانا ہے کہ اس کو آگے کنٹینیو کرنا ہے کی نہیں کرنا ہے ویسے اس کومک میں چپٹر بہت سارا ہے قریباً چار سو چپٹر ہے تو اس کا اپیسوڈ بھی بہت سارا ہی ہوگا ٹھیک ہے تم لوگ اپنے دیکھ لینا اور بتا دینا بائے بائے